زندانی صاحب اب دوسری بار سیویلین کے حصے سے صدر مملکات بن چکے ہیں اور ایک طرح سے تاریخ رقم ہو گئی ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ چون ان کی نشیستی تھی جس جنرل سیٹس نیشنل اسیملی میں ہیں اور وہ الیکشن میں ان کو ملے ہیں چکوچ چار سو سے زیادہ انہوں نے ووٹ حاصل کیا یعنی کہ جو ان کے حصے کے تھے اس سے تین زیادہ حل لحاظ سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے شروع پولیٹیشن ہے پرہیپس جی یقیناً ایسا ہی ہے کیونکہ میرے خیال ہے زرداری صاحب پاکستان کی جو ایک تو کانسٹیوشن ہے اور اس کی ریکوائیمنٹس ہیں اور جو کانسٹیوشن ہماری آپریٹ کرتی ہے وہ ایک پاور کانٹیکسٹ میں آپریٹ کرتی ہے جو کہ بہت یعنی دیموکراتک جو ممالک ہوتے ہیں ان میں ہیوشلی اتنا زیادہ جو پاور جو ایک کانٹیکس ہے اس کا اتنا بڑا رول نہیں ہوتا جتنا پاکستان کے اندر ہے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے جس طریقے سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی بھی ہے انہوں نے انہوں نے انگیج بھی انہوں کیا اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بھی انگیج کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ہر طرف سے دیکھا اور پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق رہا ہے اور ہر قسم کی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ دیکھئے گا ابھی جو بھی سیاسی جماعت کا جو بھی ایک رویہ رہا جے یو آئی نے جو بھی کہا فضل رمان صاحب نے جو بھی کہا لیکن پیپلز پارٹی نے ایک موقع کے حوالے سے الیکشن کیمپین میں جو مرضی کہا ہو لیکن اس کے بعد پھر بھی انگیج رکھنا اور یہ وہ اس طریقے سے میرے خیال سیمبولیکلی یہ اہم بڑی بات ہے کہ یہ اچکزئی صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ ایکچولی جب الیکشن دونوں لڑے ہیں دوسرے کے خلاف اور پی ٹی آئے والے تو انگیج کرنی رہے لیکن اچکزئی صاحب اور زرداری صاحب بغل گیر ہوتے میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بے معنی نہیں ہوتے ایک طرف یہ ہے دوسری جانب جو ان کی سیاست میں نسیم زہرہ صاحبہ جو ان کی فلیکسیبیلیٹی ہے سیاست میں اور جس طریقے سے وہ قویقلی ایڈجسٹ کرتے ہیں پوزیشن اچھی طرح سے یاد ہے آٹھ نو سال پہلے انہوں نے بہت ہی اسٹیبلیشمنٹ سے بڑی زبردست ٹکل لیتی ہے انہوں نے یاد دلایا تھا کہ آپ کو چلے جانا ہے ہم نے یہاں رہنا ہے آپ کی ٹینیور پوسٹ ہے ہماری ہم نے ہمیشہ یہ آگے بڑھنا ہے اور وہ تمام ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایڈ سے ایڈ بجانے والی باتیں ہیں ساری مگر اس کے بعد انہوں نے زبردست طریقے سے اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا اور پھر آپ دیکھیں نا کہ اب تو اسٹیبلیشمنٹ کے منظور نظر ہو چکے ہیں اسٹیبلیشمنٹ کا کوئی فیوریٹ تو نہیں ہوتا کامران صاحب بزاتے خود فیوریٹ نہیں کرتے لیکن وہ سیچویشن میں کسی کو فیوریٹ بناتے ہیں کسی کو ہیٹیڈ بنا دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ وہاں موجود تھے جب 2018 کی الیکشن سے پہلے جنرل باجوا نے یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ جو ہیں نواز شریف صاحب اتنے کرپٹ ہیں یہ لوگ اتنے کرپٹ ہیں اور شباز شریف صاحب بھی سمجھے کہ گئے وہ بھی اتنے کرپٹ ہیں اور جوڈیشری کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے تو دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلیشمنٹ جو ہے وہ اس کے جو پلان کی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ویکنسز ہوتی ہیں پھر وہ کیا اسٹیبلیشمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس سے انگیج کرنا ہے کس سے نہیں کرنا زرداری صاحب نے جو بات کہی تھی کہ آپ لوگ تین سال کے لیے آتے ہیں یا ایکسٹینشن لے لے تو چھ سال یہ تو ہم کہہ رہے ہیں اور نہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو we are here to stay تو یہ تو بات درست ہے کہ بھٹو کا نام تو رہا اور بھٹو کا خاندان بھی رہا اور آسف علی زرداری گیارہ سال جیل میں گئے لیکن اب دو مرتبہ پریزیڈنٹ بنا کے انہوں نے تاریخ بنا دی بند کر کے اور دوسری طرف آپ دیکھے گا کہ امران خان ہے آپ نے امران خان کے ساتھ جو بھی کیا جو بھی کرنا تھا امران خان کتنی overwhelming ایک vote لے کر کے وہ اندر بیٹھے ہیں جیل میں but look at the kind of vote and support he's got تو یہ جو معاملات ہیں سیاست کے اور power politics کے میرا خیال ہے یہ سیاستدانی بہتر سمجھتا ہے جو ایک مگر وہ سیاستدانی بہتر ہے جو عاصف زرداری ہے آپ نے دیکھا کہ election campaign میں بھی اور election campaign کے فوراً بعد ہی reached out to عبراد خان to pti بار بار انہوں نے کہا کہ آئیے ہم ملتے ہیں اور مفاہمت میں pti کو شامل ہونا چاہیے مفاہمت میں انہوں نے تمام بار بار بہت ہی ایک reconciliatory ان کی language رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ pti کو شامل کرنا چاہیے یہ بات بلاول بھی کہتے رہے ہیں تو یہ flexibility ہمیں عبران خان میں نظر نہیں آتی ہے جی بالکل آپ کو معلوم ہے یہ تو اتزاز ایسن صاحب سے انہوں نے پوچھا یہ people's party کی top leadership نے اتزاز ایسن صاحب کو اور یہ ان کو جو پنجاب سے ان کے ہیں نظیم افضل چند صاحب ان کو دونوں کو بھیجا کہ بیرسٹر گوھر سے ملے الیکشن کے فوراں بات جب results آ رہے تھے کہ بھئی آپ you know let's do business on the political front لیکن ظاہر ہے کوئی بات آگے بڑھی نہیں اور ہم معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ یہ آپ کچھ پیس نے اور ان کے تو بڑے سینئر لوگوں نے ہم سے کہا کہ we should also we should behave like a government یہ نہیں کہ ہم بالکل opposition میں بیٹھے تو یہ سوچنی کی بات ہے لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ ہے کہ جی یہ ری سیٹ ہوگا کچھ کا خیال ہے ری سیٹ ہوگا streets پہ جا کے میرا خیال ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی اس طرح سے چل سکتی ہے یعنی کہ وہ achieve کر سکتی ہے ہر چیز کو نانا کہہ کر but میرا خیال ہے یہ this may be too early to say کہ پی ٹی آئی ہر چیز کو نانا کہہ رہی کیونکہ آخر جو علی زفر ہیں ان کو انہوں نے nominate تو کیا تھا نان خان نے اور سب کو معلوم ہے علی زفر کیا ان کا ایک middle of the road ان کی approach ہے کہ engage بھی کریں سب کچھ کریں but یقینی طور پہ the ball is in the court of PTI also میرا خیال ہے جو انہوں نے کہا آپ بلاول بھٹو نے کہ جی آپ ایک judicial commission بنائیں مہینوں پہ اور یہ تو بالکل ایک بات clear ہے کہ آپ قانون کی بالا دستی پہ کریں سب چیزیں کریں لیکن آپ کو اس وقت کوئی there needs to be you know bridge building آپ کو there has to be a healing touch یہی لفظ میں آپ کو بتاؤں کامران صاحب کہ عمران خان جب prime minister تھے covid کا زمانہ تھا میں نے ان کو یہی الفاظ استعمال کے ایک press conference میں میں نے کہا healing touch ہونا چاہیے آپ opposition سے بات کریں تو جب میں ابھی یہ سوال کر کے جو میں باہر نکلی ہوں تو وہ social media میری timeline پر اتنی زیادہ انہوں نے گالم گلوچ کیا مجھے تو but i think some of us believe in this کہ آپ نے سیاست بھی کرنی ہے اپنے آئین کو بھی چلانا ہے قانون کی بالا دستی بھی کرنی ہے economic development بھی کرنی ہے لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ کسی ایک کو devil بنا کے آپ آپ you know اور یا evil بنا کے آپ یہ کر پائیں گے میرا خیال ہے it is unwise اور بلا یہ عاصم علی زرداری صاحب i believe understands this تو آپ دیکھیں گے آگے بعد کیسے باتی ہے اچھا forward looking بتائیے کہ important بات یہ ہے کہ کم از کم ابھی کا فیصلہ تو یہ ہے کہ people's party باوجود کوشش کے cabinet میں شامل نہیں ہوئی ہے اور ٹرم کاٹ ہے تمام زرداری صاحب کے پاس پارٹی کے پاس forward looking آپ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے تعلقات کیسے دیکھتی ہیں incoming months and years جی میرا خیال ہے کہ یہ یقینی طور پر بجٹ وغیرہ کے بعد یہ کابینہ میں آپ ان کو دیکھیں گے اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلاوں کہ شہباز شریف صاحب نے جب پی ڈی ایم کی حکومت بننے سے پہلے مجھے یاد ہے ان کو ہم نے interview کیا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ دیکھئے یہ coalition government national government کی طرح دس سال کے لئے ضرورت ہے پھر پاکستان کی economic development ہوگی اور stability آئے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ اس ڈگر پر چل رہے ہیں اور ایک اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ اس کو you can't push it against the wall اور جب اس کو مل گیا ایک mandate تو آپ ٹھیک ہے 45 فارم جو ہے اس پر آپ کو جو بھی اداروں کو credibly کرنا ہے وہ ان کو ادارے مطلب کے election commission tribunal سپریم کو نغارہ credibly کرنا چاہیے لیکن یہ پی ٹی آئی کو آپ ایک ایک black sheet بنا کر کے آپ وہ اس ڈگر پر رہ نہیں سکتے economic development کی اور stability کی but that's what Pakistan needs اور ایک اور چیز جو ہمیں notice کرنی چاہیے کہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ presidential form of government آپ کو یاد ہے کتنی دیر سے اب یہ debate چلی ہے کہ جی پاکستان should have presidential form of government تو مجھے لگتا ہے کہ presidential form اس طرح نہیں کہ آتے والی ذرداری صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے presidential آپ یہ دیکھئے گا کہ آج جو کابینہ میں لوگ گئے ہیں لائے گئے ہیں اور جو second round ہوگا اس میں آپ کیسے لوگوں کو دیکھیں گے آپ you'll see a lot of technocrats چاہے advisors بنیں چاہے کچھ بنیں یہ لگ رہا ہے کہ جو کیٹے کر تھی منسٹر فائنس منسٹر وہ بھی آ جائیں گی فواد اصل فواد بھی آ جائیں گے اور آپ دیکھیں محسن نکتوئی صاحب بھی ان کو senator بنا کے وہ بھی آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ گوھر اجازت صاحب کی بات بھی بات ہو رہی ہے تو پاکستان یہ یقینی طور پر کہ ایسا ایک experiment ہو رہا ہے جو کہ experiment کیا اس کے اندر ہی اندر ایک آپ نے ایک نئی قسم کی new form of government to have put in place اور پھر یہ بھی کہ ایسا ایف سی جو ہے special investment facilitation council اس کا بڑا رول ہوگا تو یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ بات کدھر تک آگے جائے گی کہ پاکستان کو